ہے کہ ہمارے پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ ہم تین سو بار جنگ کریں گے کشمیر کے لیے انڈیا کے ساتھ تو کیا ہم کر سکتے ہیں تین سو بار جنگ یہ ایک بار بھی نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ یہ سارے اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں انہوں صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے کشمیر کو نہیں دیکھنا اگر یہ اپنے مفاد کے لیے نہ ہوتے جیسے فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے ان کے لیے یہ ہمارے جو ٹینک ہے مزائل ہیں ان کو زنگ لگ رہا ہے تو یہ اس کے لیے کچھ نہیں کہا رہے صرف ایک بیان بھی نہیں ان کا آ رہا باقی ملک بیان تو چلو دیتے ہیں لیکن ان کا بیان بھی نہیں آتا یہ سارے امریکہ کے غلام ہیں فلسطین کے حاکم مولنے کی بجائے پھر انڈیا پہ آگے ہم تین سو بار جنگ کریں گے کشمیر کشمیر کیوں کرتے رہتے ہیں یہ کشمیر بھی نہیں لے سکتے فلسطین تو ویسے ہی نہیں ہتے مسلمان وہاں پہ شہیر ہو ہی رہے ہیں لیکن یہ فلسطین بھی کو بھی نہیں بچانے کی کوشش کر رہے اور نہ ہی کشمیر لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چھٹکلا کیا تھا تین سو بار جنگ کا کیا کرنا چاہتے ہیں صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ عمل درامد کچھ بھی نہیں ہونا کسی نے کوئی جنگ نہیں کرنی نواز شریف ہو گیا شواز شریف ہو گیا ترداری ہو گیا کاکر صاحب ہو گیا کاکر صاحب تو ویسے ہی ایک ڈمی ہے پیچھے کام کو یوڑ بڑا سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا انڈیا نے بھی بڑا اس کو کور کیا اب آج کی ایک بڑی خبر ہے ویسے ہی ایک نیوز چاہیے نا وہ تو پاکستان کا ویسے ہی مزاق اوڑاتے ہیں اور ان کو یہ چھٹکلا مل گیا کہ یہ کاکر صاحب نے کہا ایک وزیراعظم نے کہا لیکن اس پر عمل کچھ بھی نہیں ہونا تو بھئی انہوں نے صحیح کہا رہا مزاق تو رانا بند ہے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اچھا جی انڈیا کو جب پتا مل گیا نے اپنے ایک سمر مزائل پر ایکسپیڈیمنٹ کیا ہے دنیا میں آج اس کے چرچے ہوگے کیوں دنیا کا پہلا ملک امریکہ چائنا سب سے پہلا ملک ہے جس نے ایکسپیڈیمنٹ کیا ہے ایک وار میں وہ چار نشانے وار سکتا ہے ایک مزائل بھینگ کے چار جگہوں پر آکے تباہ کر دے گا اس نے یہ دکھایا کہ پاکستان تینسو بار جنگ کرے گا ہم نے تم لوگوں سے زیادہ بڑی تکنالوجی تم لوگوں سے پہلے تیار کرنی ہے تو کیا کہیں گے کہ بھائی چاند پر پہنچ گیا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں یہاں پہ تو مہنگائی صرف چاند پر پہنچی ہے اور کوئی بھی نہیں چاند پر پہنچا دوسرا بھائی یہاں پہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ یہاں پہ جہاد کا کوئی جذبہ بھی نہیں ہے جہاد ہر طرح کا جہاد کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں اسٹیٹمنٹ ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے آگے کشمیر میں اتنے دماغیوں میں بچے فوت ہوئے شہید ہوئے انہوں نے کچھ کیا ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں یہ دے سکتے امریکہ کے امریکہ کے مطابق یہ کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ فارغ ہو جائیں گے امریکہ کر گے گا اسٹیٹمنٹ دے تو فلسطین میں کوئی فلسطین میں امریکہ سارا اسلاح دے رہا ہے اسرائیل کو تو یہ مسلمان ممالک کیا کریں کچھ بھی نہیں کہا سوچنے والی بات ہے نا کہ آج جب ہم نے تین سو وار کا کہا ہی تو آگے سے انڈیا نے کہا کہ بھئی تم کیا کرو گے ہم تم سے پہلے ٹکنالوجی میں آگے ہیں کیا زبانی کہہ سکتے ہیں جیسے انڈیا نے پریکٹیکل کر کے آج نمونہ پیش کیا کہ آؤ کے مقابلے میں تو کھڑے ہو انڈیا ہمارے ہمارے ملک سے ہر طرف سے بہتر ہے انڈیا میں بہت ٹکنالوجی ہے انڈیا کافی آگے چلے گیا لیکن ہم وہیں کہ وہیں ہیں ہم صرف کیمتو کے آج سولان پر کم ہوگی پٹرول کے آج بھی اسر بے ٹواتر کی کم ہوگی ہم صرف یہاں دکھر میں دودھ رہ گیا انہوں نے ہماری سوچ یہاں دکھر میں دودھ کر دیا اس کے آگے ہم سوچنے کے قابلی نہیں دے کیونکہ مہنگائی اتنی ہر انسان کے بچے ہیں فیملی ہیں وہ اپنے گھڑوالوں کو بس پا لیں ان کو بلکل وہ نہیں لڑے گا آپ بھی نہیں جائیں گی یہ بھی نہیں جائیں گے کوئی بھی نہیں جائے گا ہمیں یہ ہمارا مقام اس ٹائم بنا ہوگا ہے کہ ہم انڈیا کو درا سکتے ہیں ہمارا مقام اس ٹائم دو مرنے کا ہی بنا ہوگا بس اس کے لابہ کچھ بھی نہیں بنا ہوں پی ایم صاحب نے ہمارے کہا ہے کہ تین سو بار جنگ کریں گے انڈیا سے کشمیر آپ کا بھائچارے کا جذبہ ہونا چاہیے اسلامی جذبہ ہونا چاہیے وہ ہمارے بھائی ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بھائی ہیں پلسطینیوں یا نہ شکرید ہے ہے کہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش تو کرنی چاہیے کم از کم انٹرنیشنل فورم پہ آپ کو آواز اٹھانی چاہیے ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس ٹائم کیوں نہیں کر سکتے ہیں کس لحاظ سے ہم صرف ایک جو ہے وہ جذبے کی ضرورت ہے ہم کسی سے کام نہیں جذبے میں مرپس ٹکنولوجی آجے گی کیوں ٹکنولوجی بالکل آئے گی انشاءاللہ ہم پورا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ مزائل انڈیا کے پاس ہے وہ بھی ایٹمی طاقت ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ آپ نائنٹی سکسی وائیو کی وارڈ دیکھنے ٹھیک ہے ان کے پاس ٹائنک بھی زیادہ تھے سب کچھ زیادہ تھے ہمارے جوان جو ہے وہ جس پر بم بان کے ٹائنک کے آگے لیتے تھے ایک اتر میں بھی تو ترانوے زار فوجی ہم نے لیے تھے نا بات میں بلکل ایسا ہی ہے جی بات یہ ہے کہ جہاں پہ بیچ میں اپنے مخواد آجاتے ہیں وہاں پہ آپ پیچھے رہا جاتے ہیں جذبہ کس چیز کا روڑے ہے کہ جذبے سے جذبے سے جذبے سے ٹیکنالوجی ہوگی تو ہم کریں گے نا ٹیکنالوجی کے ساتھ جذبہ بھی چاہیے اگر آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے آپ ٹیکنالوجی انڈیا نے کیا کی آج انڈیا نے کوئی کوئی بات نہیں کی اس نے آج اپنا مزائل کا ٹیسٹ دیا ہے دنیا میں پہلا مولا کے ایسا انڈیا جس نے یہ کر کے دکھایا ایک دفعہ مزائل پہنکے گا چار جگہوں پہ تباہی ہوگی ایک ساتھ ایک ساتھ تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے تو جو کرنا تھا لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ہم ان سے کم نہیں ہیں کسی بھی طریقے سے ٹیک ہے چار دفعہ ہوگی تباہی لیکن جو ایک ادھر سے جائے گا اس کی تباہی کبھی سوچیں نا خالی مزائلوں سے جنگ نہیں جیتی جاتی مزائلوں سے تباہی کی جاتی ہے کہ آپ افغانستان دیکھ لیں دوسرے دیکھ لیں کیا ہوا وہاں پہ امریکہ سے زیادہ ٹیکنالوجی انڈیا کے پاس نہیں ہے تو وہاں پہ کیا تھا جذبہ ہی تھا تو امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے نا اس ٹائم جس کے ساتھ بھی ہو بات یہ ہے میں بات کاروں کے افغانستان میں رشیہ گسا تھا اس کو مار پڑی امریکہ گسا تھا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تو اب بھی انشاءاللہ یہاں بھی جو مارکت دیکھے گا اس کے ساتھ اسی طرح ہوں گا تو چار جنگیں تو ہوئی ہیں مجھے بتائیں چاروں جنگوں میں تو ہم نے کشمیر لیا ہی نہیں کشمیر لینے کی دیکھیں جہاں پہ سیاسی وجوہات بیچ میں آجاتی ہیں وہاں پہ آپ اسی طرح پیچھے ہو رہا جاتے ہیں تو سیر پھر ہم کیوں ہوتے کشمیر میں نہیں گا پاکستان جب سیاست آجے گی بیچ میں تو کشمیری دیکھیں یہ کشمیریوں کی اپنی چوئیس ہے کہ وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں کس کے ساتھ نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر مطلب ہمیں ان کی حال تو کرنی چاہیے نا اگر واقعی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو تب تو ہمیں ان کی مجھے بتائیں پاکستان میں کون سی ایسی چیز ہے کھانے کی پینے کی بہنے کی جو انڈیا سے مہنگی ہے سب کچھ انڈیا کا سست ہے نا جی جی آسی ہے کشمیری کیوں ادھر آکے رویں گے کہ بھائی آٹا مہنگ ہے چینی مہنگ ہے گئی مہنگ ہے ہرچانی بورا ہو رہا ہے سیلیڈی بڑی کام ہے انڈیا میں تو کشمیر میں سب کچھ ہے نہیں وہ تو انڈیا میں بھی یہی کچھ آپ وہاں پہ دیکھیں ان کی فلموں کو نانا آپ دیکھیں بولیوڈ جو بھی کہتے ہیں اس کی موویز کو نا دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں اصل میں کہ آواز صدیوں میں لوگ پتے اور بال اپیڑ کے سوتے ہیں صدی کی بات کرتے ہیں کہ ابھی کی بات ہے آپ کرونا میں دیکھیں وہاں پہ کتنے لوگ تھے جو پیدل کروں کو جاتے ہوئے رسلے میں مر کے دیکھیں آپ کو اس فیک کا پتہ ہے کہ کتنے لوگ تھے جن کے پاس ٹرانسپورٹ ہی نہیں تھی اور وہ پیدل چلتے ہوئے فیملی بچے چھوٹے وہ رسلے میں مر گیاں آپ کو پتہ دنیا کی پانچ بھی بڑی مویشت ہے وہ ٹھیک ہے وہ مویشت ہے ٹھیک ہے وہ ہم سے آگے ہیں لیکن یہ جو ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ کرتی ہیں ایک ہاتھ تک میٹر کرتی ہیں سر کیسے گھر تک میٹر کرتی ہیں اومان مسلم ہے نا اومان کے لیڈر جا کے کہتے ہیں یہ دیکھو ہمیں بھی دے دو اپنی ٹکنالوجی کل کی بات ہے وہ تو اسی طرح ہی ہے یہ سارے جو ہے جب آپ اپنے خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے تو آپ دوسروں کی ملتے ہیں مسلم کہتے ہیں سعودی کہتا ہے ہمیں اپنی ٹکنالوجی تو دبائی کہتا ہمیں اپنی ٹکنالوجی تو ایڈان انڈین کے لیے کہتا آؤ ویڈاوڈ ویزا پاکستانیوں کو نہیں کہتا تو پھر سر کیوں کہتا ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں نا جی وہ اپنی ان کے ساتھ ٹریٹ جو ان کے ریلیشنشپ ہے اس کو وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان جو ہے وہ اس کے پاس ابھی اس کی مجید بہتر نہیں ہے پھر کیسے مقابلہ کریں گے انڈیا کا مقابلہ میں نے آپ کو چیز ٹکنالوجی اپنی جگہ پہ ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو فلسطین یا وہ بھی اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں کیا ان کے پاس اتنی ٹکنالوجی ہے جتنی فلسطین نے موڈی کو شکریہ کہا فلسطین کے پی ایم نے پی ایم موڈی کو تھا انگیو سو مچ کہا جب انہوں نے وار دیا اسرائیل کے خلاف تو پاکستان کو کیوں نہیں کہا پاکستان تو مسلم ہے پاکستان کو کہتا تھا انگیو سو مچ پاکستان تم لوگوں نے ہماری مدل کی نہیں کہا انڈیا کو کہا اصل میں جو ان کا جو محسوس کرنے پاکستان نہیں ہے وہ تو سیاسی طور پر تھی کا جی ووٹ دے دیا امریکہ ایک آپ کا آکر ویٹو کر دیتا ہے تو آپ کے سارے جو ووٹ ہیں وہ دو اگر امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے تو اس نے امریکہ سے پوچھ کہ ہی ووٹ دیا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی میں اسرائیل کے خلاف ووٹ دے ہوں آپ کو لگتا ہے امریکہ سے پوچھتا ہے انڈیا بلکل ایسا ہوتا تو رشیا سے تیل لیتے وقت ہم رکے تھے انڈیا نہیں رکا تھا ایسا ہوتا تو انڈیا رک جاتا ہے وہ جب ایک جس طرح ہے وہ پاکستانی سیاتر میں آپ نے لاڈلے کا نام سنا ہے نا تو لاڈلے کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو مجدی کر لیں ٹھیک ہے نا وہ اسی طرح ہیں وہ ان کے لاڈلے ہیں وہ جو مجدی کر لیں ان کو ان کا فائدہ چاہیے کیونکہ ان کے ان کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں پاکستان ابھی اسی پوزیشن میں نہیں آئے صرف پاکستان کیا ہے کہ کسی کی جنگ میں آگے اپنے بچے اپنے لوگ یہاں پہ مرتے ہیں مطلب کنفرم ہے کہ ہم انڈیا سے جنگ کریں گے تو جیز کے آئیں گے انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں انڈیا کا مقابلہ ابھی تو تو نہیں ہے بہت مشکل ہے یہ کافی دفعہ دمکی دے چکے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم کشمیر فتح کریں گے ہم کشمیر والوں کو ریلیف دیں گے بہت تک ہم وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ دیکھتے ہیں ایکسر میڈیا پہ شوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر مگر یہ کچھ بھی کوئی بھی بات نہیں اٹھا رہے پہلے سین پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ بات اٹھا رہے ہیں نہیں یہ انڈیا کو ڈرا رہے ہیں یا ہمیں چھوڑن چٹا رہے ہیں یہ ہمیں چھوڑن چٹا رہے ہیں یہ چھوڑن سالوں میں کوئی نہیں آیا آتے کشمیر بنے گا پاکستان کہہ دیتے ہیں صرف اور صرف لوٹنے والے آئے ہیں یہ باتوں کے ذریعے لوگوں کو بسلا رہے ہیں بہلا رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم گائی کو کم کریں گے ہم وہ فتح کریں گے ہم دمکی صرف صرف ٹوک ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا اپنی کام کوئی نہیں ہو رہا جب پی ایم صاحب نے تین سو بار دھمکی دی کہ جنگ کریں گے انڈیا سے تو انڈیا نے آج بدہ گے کیا انڈیا نے آج پریکٹکل کر کے دکھایا انہوں نے ایک میزائل ایسا ایکسپیریمنٹ کیا جس سے ایک میزائل چھوڑیں گے اور چار جگہ پر تباہی ہوگی ایک ساتھ انہوں نے کہا کہ تم لوگ دنسو بار چنگ کرو گے ہم تمہیں ٹکنالوجی میں آج وہ دنیا میں پہلا ملا کہ انڈیا جس نے یہ کیا ہے کیا سمجھتے ہیں ہم انڈیا کا مقابلہ کرسکتے ہیں اسی ٹکنالوجی میں دیکھیں صرف دھمکان ہے کہ یہ اتک بات ہے انہوں نے کر دیا انہوں نے کیا نہیں اور انڈیا چسٹر سالوں میں کر کے دکھا رہا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہے وہ وہاں کی وہ دیکھیں مہشد کتنی ہیں وہ کتنی ترقی پر چلے گئے وہ لوگ ہیں اور ہم تو بس ایک دوسرے گرے پان پکڑ کے بیٹھے میں کچھ بھی نہیں ہوسکتا انڈیا کہتا ہے کہ تم لوگ بہلے روٹی تو پوری کر لو بعد میں لڑنے کی باتیں کرنا کیا وہ صحیح کہا رہا ہے وہ صحیح کہا رہا ہے وہ دیکھتا ہے نا دیکھیں اگر وہ میڈیا میں سے نہیں بتاتے نیوز بیٹھیں